اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اے بی سی نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ نیلم نواز شامل کرتے ہیں آج کی علاقائی خبریں ناظرین بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں زیلہ لوٹرن کی تحصید دنیا پور سے اے بی سی نیوز کے نمائندہ ندیم نوناری کی ریپورٹ کے مطابق دنیا پور نیشنل ہائیوے روڈ شک نمبر 321 و پی کے قریب افسوسناک ٹرافک حاصلہ مسافر بس و ٹرالر میں ٹکر پانچ خواتین سمیت پندرہ افراد زخمی ہو گئے نیشنل ہائیوے روڈ پر صبح صویرے سڑک پر ٹرک خراب ہو گیا تھا مسافر مخالف سم سے آنے والے ٹرالر سے ٹکر آ گئی بس سے ٹرالر کی ٹکر سے تین خواتین کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں مسافر بس اور ٹرالر کے ڈرائیور سمیت پندرہ فرانس زخمی ہو گئے زخمیوں کو فالی طور پر ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ابداعی تیمیم داخلہ فرہم کی اور زیادہ زخمیوں کو فالی طور پر تحصیل ہیڈکوارڈر حسبتان دنیا پور منتقل کر دیا اب خبر شامل کرتے ہیں سلاح بہاولنگر سے جوہائی بی سی نیوز کی ڈسٹک ریپورٹر چہدی قدیر احمد کی ریپورٹ کے مطابق کمیشنر بہاولپور دیویڈین ڈاکٹر ایتشاہ منور نے ڈیپٹی کامیشنر زلفقان احمد بہون کے حمراہ ہیڈ سلمانتی کا دورہ کیا اور دریائے ستلوچ میں سلاح کی صورتحال اور زلہ انتظامیہ کے جانب سے حفاظ اگدامات اور دیگر مطلقہ امور کا جائز لیا بہاولنگر اور شخصیاں میں 18 ریلیف کیمپس میں ہیلتھ اور لائیو سٹاک اور دیگر محکموں کی سٹالز اور متوقع سلاح میں متاثر آبادیوں کی منتقلی محفوظ نقل مکانی اور ان کے لیے خوراک لائیو سٹاک کے لیے چارہ اور صحت کی سہولیات اور دیگر امور سے اگاہ کیا ڈیپٹی کامیشنر بہاولنگر نے کامیشنر بہاولپورٹ ڈاکٹر ایتشاہ منور کو بریفنگ میں بتایا کہ زلہ بہاولنگر میں قائم تھی گئے 18 فلیڈریف کیمپس میں متاثرین کو خوراک عزویات کی سہولیات فرام کر رہی ہیں ڈیپٹی کامیشنر زلفقان احمد بہاون کا کہنا تھا کہ ریسکیو 1122 کی جانب سے خطرناک مقامات پر 77 پوسٹے دن رات متاثرین کی مدد کر رہی ہیں اور زل انتظامیہ دن رات کی بھرپور محنت اور کابشوں سے لوگوں کو بروقت دریائے بیر سے محفوظ مقامات پر منتقلی میں کامیاب ہوئی ہے ناظرین اب خبر شامل کرتے ہیں زلالوچنہ کی تحصیل کہرورپکہ سے ڈسٹک ریپورٹر محمد معاویہ کی ریپورٹ کے مطابق کہرورپکہ کے نواحی علاقہ خونڈ احمد حسن میں نوجوان دریا میں نہاتے ہوئے ڈوب گیا دریا کے کنارے کھڑے نوجوان کا پاؤں فسلا جس کی وجہ سے وہ دریا میں گر گیا ریسکیو ٹیم کو موقع پر اطلاع دی گئی اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا آپریشن کے بعد ریسکیو ٹیم نے ناش کو نکال لیا اور لفائکین کے حوالے کر دیا ناظرین خبر شامل کرتے ہیں سیالکورٹ سے بی سی نیوز کے لیسٹک ریپورٹر محمد درستر رحمانی کی ریپورٹ کے مطابق سیالکورٹ میں منسون کا تیسرا اسپیل شروع تیز ناندھی کے ساتھ زوردار موصلہ دار بارش کئی گھنٹوں سے جاری شہر بھر کی سرکوں پر پانی کا راج میسپر کارپوریشن کے چیف آفیسر اجاز احمد ملک اپنی ٹیم کے ہمراہ بارش کا پانی کی نکاسی کے لیے متارک شہر بھر کے تمام ڈسپوزر کی نگانی کرتے ہوئے سرکوں پر کام کرواتے دیکھے جا سکتے ہیں ہمارے نمائندہ کو بتایا ہے کہ ہم نے منسون کے آنے سے پہلے ہی ڈسپوزر پنسٹراغ کی مرامت کر دی ہے تاکہ سلاپ اور بارش کے پانی کو بروقت نکالا جا سکے تاکہ نالوں میں لگوں کو مشکلات سے لوگوں کو بچایا جا سکے الحمدللہ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہیں ہماری ٹیم بہت اچھا کام کر رہی ہے ناظرین بلٹن کے اقتدام میں خبر شامل کرتے ہیں نتیہ گلی اپٹ آباد سے ای بی سی نیوز کے ڈسٹک رپورٹر نسیر خان کے رپورٹ کے مطابق محکمہ جی ڈی اے کے کنٹرول روم کو رات بارہ بجے اتنا ملی کہ نتیہ گلی اپٹ آباد روڈ پر بٹنگی کے مقام پر بالش کی وجہ سے لینڈ سرائیڈنگ ہو گئی ہے جس سے روڈ بند ہو گیا ہے جس پر ان چار صدا شاکت اقبال نے فوری مشینری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئی گھنٹوں کے جدوجہد کے بعد روڈ پر سے بھاری لینڈ سرائیڈنگ ہٹا کر روڈ ٹرافک کے لیے بحال کر دیا جس پر عوام اور سیاہوں نے رات کے پچھلے پہن روڈ کو ٹرافک کے لیے بحال کرنے پر محکمہ جی ڈی اے اور ان کی سٹاف کو خراج تحسین پیش کیا ناظرین علاقائی خبروں میں اب تک اتنا ہی مزید کسی بھی قسم کی خبروں کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ apcnews.com.br